سبسکرائب کریں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم اور یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں پی سی بی کٹ میں ائر کنڈیشنر کے پی سی بی بورڈ میں جو ریلے لگی ہوتی ہے جو کہ آؤٹر یونٹ کی آؤٹپٹ کو کنٹرول کرتی ہے تو اس ریلے کے ہم بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ اس ریلے کو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں اور اس ریلے کا کیا فنکشن ہوتا ہے پوری ڈیٹیل میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دو ریلے موجود ہیں ایک یہ ہے اور ایک میں نے پوری اس کی بورڈی اوپن کی ہے جس میں آپ کو سمجھنا بہت ہی آسان ہوگا اور یہ ریلے پی سی بی بورڈ میں کسی نہ کسی جگہ پر لگے ہوتی ہے یہ ریلے جیسے کہ یہ ریلے یہاں پر لگی ہوئی تھی جس میں آپ ایک فیس لگا دیتے ہیں اور دوسرا فیس آؤٹر یونٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے تو ہم بات کریں گے کہ اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے اس کو جو ہے ٹریز کرنا مطلب اس کو صحیح ہے کہ نہیں صحیح یہ میٹر کی مدد سے آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ بھی ہم اسی ویڈیو میں دیکھیں گے اوکے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے ایک دو تین چار پوائنٹ ہے جو کہ سولٹ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر اور اوپر کی طرف صرف دو پوائنٹ ہے اس کے اوپر بھی اکثر لکھا ہوتا ہے لائن یا پھر کومن کمبریسر اسی طرح سے کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن یہاں پھر آپ کو نمبری یہاں پر دی گئی ہوتی ہے تین نمبر چار نمبر اوکے تو اس کے اوپر بھی ایسا ہی کچھ لکھا ہوا ہے تین نمبر اور چار نمبر اس کے اوپر کچھ ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیس امپیر تک بیس امپیر سے زیادہ ہے اس میں سے کراس ہوگے تو یہ جل جائے گی بارہ وولٹ ڈی سی بارہ وولٹ پر یہ آپریٹ ہوتی ہے پی سی بی کٹ میں جو کہ ٹرانس فارمر لگاتا ہے وہ اس کو اونٹ کر لیتا ہے بارہ وولٹ سے اوکے تو اس کا فنکشن جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بارہ وولٹ اس کو جیسے ہی ملیں گے تو یہ یہاں پر اگر آپ کا فیس ہے تو وہ فیس بارہ وولٹ جیسے ہی ملیں گے تو وہ فیس اس کے ساتھ کریکٹ ہو جائے گا اور یہ آؤڈور یونٹ کو اون کر دے گا اوکے اب یہاں پر اس کو اچھے سے ہم سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کو یہ بھی سمجھ لیں گے کہ اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح اب اسی طرح میرے پاس یہ موجود ہے فوکس کر لیتا ہوں اس کو اب اس میں ایک کوائل لگا ہوا ہے اور اوپر دو پوائنٹ لگے ہو ہیں جہاں پر آپ ایک فیس لگاتے ہیں اور ایک فیس جو ہے آؤڈور یونٹ کی طرف جو وائر جا رہی ہوتی ہے اس کا فیس یہاں پر لگا دیتے ہیں تو مطلب فیس جو یہاں پر ہے وہ جیسے ہی کہ ٹرول ہوگا اور اس پر آئے گا تو وہ آگے آؤڈور یونٹ کے پاس چلا جائے گا اب یہاں پر اس کے نیچے چار پوائنٹ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چار پوائنٹ ہیں اسی طرح اس کے نیچے بھی چار پوائنٹ تھے ایک اور دو اور دو اس طرف تھے جو کہ کوائل کے پوائنٹ تھے یہ دو پوائنٹ جو ہے یہ دو پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ والے دو پوائنٹ یہ والے پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور یہ جو کوائل والے پوائنٹ تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں تو وہ بھی یہاں پر دو لگے ہوتے ہیں تو جیسے ہی اس کوائل والے پوائنٹس کو بارہ مول ڈی سی ملتے ہیں تو ہوتا کیا ہے یہ کیسے ہون کرتا ہے جیسے ہی بارہ مول ڈی سی اس کو ملتے ہیں تو میں آپ کو یہاں صرف دکھا دیتا ہوں یہ جو پوائنٹ ہے یہ کنیکٹ ہے یہاں پر یہ اس پوائنٹ کے ساتھ اور یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ کنیکٹ ہے یہاں پر اس پوائنٹ کے ساتھ مان لیجی آپ کا فیس یہاں پر کنٹرول ہے سٹینڈ ہے اور یہ فیس آپ نے یہاں پر بیجنا ہے یہ آؤڈور جونٹ کیوں اس کی وائر لگی ہوئی ہے تو وزائر سے بعد ہے یہ فیس جب تک یہاں پر نہیں آتا تو یہ آؤڈور جونٹ نہیں ہون ہوگا اب ہوگا کیسے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک پتری ہے ایک مطلب کے فٹنگ بنی ہوئی ہے یہ نیچے اور یہ بالکل اس طرف آ رہی ہے یہ والی اوکے اوکے تو یہ جیسے ہی اس کو بارہ مور ڈیسیس کوائل کو ملتے ہیں تو یہ جو پتری ہے یہ اوپر کی طرف یوں کنیکٹ ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر نیچے ہو رہی ہے یہ اوپر کنیکٹ ہو جاتی ہے تو جب اوپر کنیکٹ ہوگی تو اس میں جو فیس ہے وہ اس کے ذریعے اس کے ساتھ اس والی پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو جیسے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ والا فیس یہاں پر آ جاتا ہے اور آپ کا آؤڈور جونٹ چل پڑتا ہے یہ اس طرح سے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سا یہ جو ہے ریلے کام کرتی ہے اکی اب اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا پھر نہیں صحیح اکی تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ جو ہے بارہ وولڈی سی جو ہے آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اس کے نیچے ہی اس کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے ایک نمبر اور دو نمبر کے درمیان اس کی کوائل ہوتی ہے یہ نمبر آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں ایک نمبر اور دو نمبر کے درمیان اس کی کوائل ہوتی ہے یہاں سے میں فوکس کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس ایک نمبر اور دو نمبر کے درمیان آپ سائن بھی دیکھ سکتے ہیں ایک ڈبا سا بنا اور ایک وائر ادھر ہے اور تین نمبر اور چار نمبر کا درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سوچ کا سائن بنا ہوا ہے جو کہ اون اوف کی طرح ہے مطلب کہ فیس اون کبھی اوف ہوتا ہے جو کہ آوٹ اور یونٹ کو اون اوف کرتا ہے تو ایک نمبر دو نمبر کا درمیان آپ میٹر کی مدد سے اوکے چیک کیجئے گا میں یہاں پر کنٹینیوز رزیسنس پر رکھ لیتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں ایک نمبر دو نمبر کے درمیان کوائل کام کر رہی ہے کہ نہیں یہ خراب ہے کہ نہیں صحیح ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اوکے آپ نے دیکھ سکتے ہیں میٹر میں رزیسنس بن رہی ہے اوکے تو اس کا مطلب کہ اس کی کوائل بلکل ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ بارہ وولڈ لگائیں گے اوکے تو نورمل کنڈیشن میں اس کے پوائنٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں کنٹینیوز سرکٹ بن رہا ہے کہ نہیں اوکے نورمل کنڈیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں سرکٹ نہیں بن رہا اوپر والے دونوں پوائنٹ سے جیسے آپ بارہ وولڈ یہاں پر لگائیں گے ایک نمبر اور دو نمبر پر تو پھر اس کا جو ہے سرکٹ ان کا سرکٹ آپس میں بننا چاہیے اگر بنے گا تو یہ ریلے بلکل ٹھیک ہوگی اگر یہاں پر بارہ وولڈ لگا کر اگر آپ کا سرکٹ یہاں پر نہیں بنتا تو مان لیجئے کہ آپ کے اس میں جو پوائنٹس تھے جو کہ ابھی آپ کو میں نے یہاں پر دکھائے کہ یہ والے جو پوائنٹ ہے یہ اوپر کنیکٹ ہوتا ہے بارہ وولڈ جیسے ہی ملتے ہیں یہ اوپر کنیکٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں کا آپس میں کنٹینیوز سرکٹ بن جاتا ہے اس لیے یہاں پر اگر فیس ہوگا تو وہ فیس یہاں پر آ جائے گا اگر پھر بھی سرکٹ نہ بنے تو مان لیجئے آپ کے یہ جو پوائنٹس ہیں ان پر کاربن ہے تو یہ صحیح نہیں ہے پھر بھی آپ کی ریلے خراب ہوگی ایک نمبر دو نمبر پر آپ اس کی کوائل ٹیسٹ کر سکتے ہیں میٹر کی مدد سے اگر وہاں پر آپ کی ریجیسن شو ہو تو یہ کوائل ٹھیک ہے اگر وہاں پر سلیسن شو نہ ہو تو مان لیجئے اس کی کوائل جو ہے وہ جل چکی ہے خراب ہو چکی ہے اسی طرح آپ اس کے جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کے جو ہے پوائنٹ جب اوپر کی طرف اس طرح سے کچھ کنیکٹ ہوگا تو اس کا سرکٹ کنٹینیو دے گا اوکے میں فوکس کر لیتا ہوں اوکے جو پوائنٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ اوپر کی طرف کنیکٹ ہوگا تو ہی اس کی کنٹینیو بنے گی اگر نہ بنے تو کاربن ہوگا اس لیے وہ نہیں بن رہی ہوگی تو اس طرح میں نورمل کنڈیشن میں ابھی دیکھ لیتا ہوں اوکے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکٹ بن رہا ہے اوکے یہ میں نے چھوڑ دیا اوکے یہ بن رہا ہے کیونکہ میں نے اس کی وجہ سے اس پوائنٹ کو اوپر کی طرف ٹچ کیا ہوا ہے تو جب اس کوני ہوں ملتے ہیں اسی طرح اوپر کی طرف ٹچ ہو جاتا ہے اور کنٹینیو بن جاتا ہے ابھی جیسے میں نے چھوڑ دیا تو مان لیٹے کہ ابھی اس کو 12 مولڈ نہیں مل رہے تو جب 12 مولڈ نہیں ملیں گے تو یہ نہیں چلے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اب نہیں چل رہا تو جیسے یہ اوپر کی طرف کنیکٹ ہوگی یہ والی پتری 12 مولٹ ملیں گے تو یہ اوپر کنیکٹ ہو جائے گی تو اس کا کنٹینیو سرکٹ بن جائے گا تو بہت ہی آسانی سے آپ اس طرح سے اس کو چیک کر سکتے ہیں ریلے کو تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ میں نے اس لئے اس کو اوپن کیا داکہ آپ کو بیچ میں سرکٹ پتا چل جائے اے دو پوائنٹ کوائل کے ہوتے ہیں جو کہ ایک نمبر اور دو نمبر ہوتے ہیں جس کو آپ آسانی سے کنٹینیو چیک کر سکتے ہیں کہ سرکٹ بن رہا ہے ریزسٹنس بن رہی ہے کہ نہیں اگر بن رہی ہوگی تو کوائل ٹھیک ہوگی اگر نہیں بن رہی ہوگی تو کوائل خراب ہوگی ڈیڈ ہوگی یعنی کہ ریلے خراب ہوگی اور آپ اسی طرح 12 مولٹ دے کر اس کے کنٹینیو دیکھ سکتے ہیں اگر بن رہے 12 مولٹ دیں اس پر کنٹینیو آ جائے میٹر کی مدد سے آپ دیکھیں کنٹینیو بن رہی ہے تو ریلے ٹھیک ہوگی اگر بارہ ورڈ دیننے کے بعد یہاں پر کنٹینیو نہ بنے تو ریلے آپ کی خراب ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ اسی لئے اوپن کر کے سمجھایا آپ کو گائیٹ کیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نوی حدو فولی فور مرل یوٹیب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آگے ایسی آنی والی تمام ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہے تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ